اسلام علیکم یہ جو دو نشان آپ کو نظر آ رہے نا یہ پرفیوم لگایا ہے جس کی وجہ سے نظر آ رہے وہ دوسرا پرفیوم تھا یہ یہ لگا دیتے ہیں تاکہ خوشبو پھیل جائے اچھا جی یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب کا یہ عطاب بندیال صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیے ہیں پہلے جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ آیا تھا بی سو تیس کا اس کا سٹے جاری ہے لمبا سٹے کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں کچھ نہیں کیا پارلیمنٹ کو ہی قابو کر کے رکھا ہوئے اب پارلیمنٹ نے دوسرا بل منظور کیا ہے یہ ریویو ججمنٹ ایکٹ والا اس کو بھی ماشاء اللہ تعالی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوئے اور فیصلہ کیا ہے ہاں جی ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ بینچ کا سب کو پتہ ہے نا عطاب بندیال ہے اجاز الاسن ہے منیب اختر ہے پتہ ہے نا آپ کو جی بلکل وہی ایک شیر ہے اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے آئے 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 دیکھ لیں سار جی بڑی وہ بیعث ہوئی ہے بیعث کیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو تو جاج صاحب نے بول نہیں نہیں دیا عطاب بندیال نے کہا تو چپ جو کچھ لکھ کے دے نہیں لکھ کے دے دے تمہیں میرا بولنا اچھا نہیں لگتا نہ سہی کہو تو لکھ کر کوئی پیغام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں واہ 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 کیا بات ہے سار جی کیا بات ہے یہ تین کا جینچ بینچ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ابھی آ رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے پارلیمنٹ کا ایکٹ ختم کر دینا ہے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ گیدڑ بھکیاں لگاتی رہی ہے اسی اینج کر دیانگے عطاب اندیال دے خلاف ریفرنس دے دیانگے ٹھس 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 گورنمنٹ ہے خدا کی قسم ہار لحاظ سے ٹھوس ہے ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے آپ کو پتہ یہ ابھی میں بار روم میں بیٹھا تھا میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ سر جی کوئی ایک پوائنٹ دسو نہ کہ لوگانو دسیئے بھی سانو ووٹ دیو ایک سال تا ہو گیا ہے نا سال تو اتے ہو گیا ہے تو اے ہی کہندے رہے ہیں کہ امران خان نے جہاز ڈبویا ہے امران خان نے ڈبویا ہے اپنی کارکرد کی کوئی نہیں زیرو بٹا زیرو اس وکیل صاحب نے کہا جی آپ میں آپ کو ایک کام نہیں بتا سکتا جو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہو بجلی سستی کی ہو پانی سستہ کی ہو کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے جی اتاب عدیال کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا وہ بھی تھس 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 وہ مظاہر علی ایک پر نقوی کے خلاف ریفرنس آئے پڑے ہیں تھس 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 اتاب عدیال کے خلاف munی بختر کے خلاف سب سب وہی فیصلے کر رہے ہیں جن کے خلاف ریفرنس آئے پڑے ہیں یہ انصاف ہے ہمارا میں نے آپ کو بتایا نا میں نے گروپ انشورت کی ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دی کہ جناب یہ پانچ ججوں کا جو بینچ بنائے اس میں ہمارا کیس لگایا جائے کیونکہ یہ بزرگوں کا کیس ہے انہوں نے کہا جی ارلی ہیرنگ کی درخواست آپ دے ہی نہیں سکتے جب بینچ کی مرضی آئے گی وہ بیٹھے گا ایک گروپ انشورت والے کیس تو انہوں نے وہ اپلیکیشن ہمیں واپس کر دی اب ہم کیا کر سکتے ہیں بتائے کیا کر سکتے ہیں کوئی کیس جو ہے عام کیس جو ہے وہ نہیں لگ رہے آج عمران خان کے انیس کیس لگ رہے انیس کی انیس کی سماعت ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دن میں چار چار کیس بھی عمران خان کے خلاف ہو تو وہ ہو جائیں گے وہ ہو رہے ہیں اب ہم کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ادھر اور یہ تو ہے نا کہ ادھر عدلیہ مادر پدر ازاد ہے جو مرضی بدیال کر کے رکھ دے وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی تک تو قاضی فائز ایسٹر کا ریفرنس ختم نہیں ہوتا آپ کونسی باتیں کر رہے ہیں تو اس ججمنٹ کا ہمیں پتہ ہے انہوں نے یہ جو ججمنٹ ریویو ہے اس کو ختم کرنا ہے آج بھی بلیک ڈکشنری کا سہارا لیا جا رہا تھا جیسے نواز شریف کو پنامہ کیس میں بلیک ڈکشنری میں لکھا گیا تھا کہ یہ تنہار ریسیویبل ہے بلیک ڈکشنری میں واہ واہ بلیک لا بلیک ڈے بلیک جاج بلیک قانون ہر چیز بلیک ہے اور ڈکشنری بھی بلیک وہ استعمال کرتے ہیں یہ تو ہو گئی یہ باتیں اب آئیں جی بلاول بھٹو نے پرسوں دھمکی دی تھی شباز شریف کو کیوں شباز شریف اگر فلاڈ ریلیف کے پیسے نہ نہ ملے تو پھر آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کو بجٹ میں ووٹ دیں گے آج صبح صبح میں نے ٹی وی کھولا تو ادھر منظوری آئی پڑی تھی پچیس ارب روپے کی آہ یہ ہوتا ہے گردن پہ ہاتھ رکھ کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے اپنی بات منوانا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈکٹی میئر ہمیں دے دو چودہ ووٹ ہے کراچی کے شباز زرداری نے کہا دوبارہ نام نہ لینا یہ میں میں نے آپ کو وزیر آزم بنایا ہے اور میں ہی آپ کو اس وقت وزیر آزم کو جب میں چاہوں ایک دن میں آپ کو فارق کر سکتا ہوں آہ شباز نے کہا مائل آٹ ریند ریند تو غصہ نہ کرو جو کہندے ہو میں من نہیں جا رہے ہیں زکاہ آشرف نو چیئرمن بڑھانا ہے پی سی بی دا میں مان لینا آہ آپ کو ڈپٹی میئر کے لیے ووٹ چاہیے میں مان لیتا ہوں آپ کو آہ پچیس ارب روپے چاہیے فلاڈری ریف کا میں مان جاتا ہوں آپ کو بلاول بھٹو وزیر آزم اگلا چاہیے میں مان جاتا ہوں سر جی یہ یہ حالات ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے یہ حالات ہے کون تسی دسو اب وہ روم پیٹو کے جگر کو وہ کیا ہے پیٹو جگر کو کے رون جگر کو تو وہ وہ حالات ہوئے ہوئے سر جی آپ یقین کریں مسلم نون کے حوالے سے اگر کوئی شباز شریف صاحب کی کارکت کی ہے نا مایوز 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 ابھی شباز شریف صاحب جا رہے نا پرسو لندن جا رہے ہم نے پیغام بھیجے ہوئے کہ جناب بھائی جان کو کچھ سمجھائیں یہ آپ کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے عمل یہ زرداری کی باتوں پہ ہو رہے ہیں لوگوں لوگوں کو بھی یہی تصور بن گئے کہ جو دوسری کام کرانے ہیں نا زرداری نکبوں یا بلاول نکبوں انہیں دے مننے جاتے ہیں مطالبہ مانا جاتا ہے پرسو سواد میں تقریر ہوئی ہے اور ایک دن کے بعد کل رات ہی شباز شریف نے کہا تھا فانڈ لے لو جتنا چاہیے تمہیں لے لو یہ اتنا انڈر لگا ہوا ہے یہ زرداری سامنے بیٹھا ہو نا شباز شریف ایسے ایسے ہوتا ہے یہ ایسے کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا یہ مہم چلائے گا نون لیگ کی یہ میں نے آپ کو تین چیزیں بتا دی ہیں ڈپٹی میئر کا نون لیگ نے کہا تھا ہمارا بندہ ہونا چاہیے زرداری نے کا دوبارہ نام نہ لینا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ پچی سرب دو گے تو بجٹ کی منظوری ہوگی ورنہ خیر نہیں ہے انہوں نے پچی سرب مان لیے زکاہ اشرف کے انہوں نے مان لیا اور بھی جتنے ہیں یہ لا افسر ہے یہ وہ ہر جگہ آپ کو وہ نظر آئے گا پیپس پارٹی کی ایک سریت نظر آئے گی اور پنجاب میں یہ کر رہے ہیں یہ اب مجھے لوگ فون کرتے ہیں او جی تو سین انہوں کا وہ سندھ کیوں نہیں جاندے اور یہ چوچے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کتنا کہیں بتائیں اپنے چینل باندھ کروا لیں کیا کریں کہا ان کو کہ جاؤ سندھ میں جا کے خبر تو لو ایک جلسے تو کر کے دیکھو تمہارے ساتھ زرداری کرتا کیا ہے ہر چیز زرداری کے ہاتھ میں ہے اس نے کہا جب چاہوں گا میں الیکشن کراؤں گا کہ اے جناب ساڑا گنگا بیرہ وزیر آزم یہ آپ کو میں اندر کی بات آج بتا رہا ہوں عمران خان کیوں نہیں گرفتار ہو رہا قسم خدا کی مین وجہ شباہ شریف مین وجہ پھر آپ ٹینگے کہ یار یہ کیا وہ نہیں چاہتا گرفتاری اس کی وہ کہتے ہیں ہم یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے آرمی چیف کی وان ٹو ون ملاقات ہوئی ہے کہ جناب یہ نو مئی کا جو ہے اس کا کٹا کٹی نکالنا ہے کہ نہیں ملٹری کوٹس کا ان کو اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے عمران خان کو تحریک انصاف کو یہ لطیق خوصہ کو اتضاز آسن کو سب کو کہ جناب یہ بھول جائیں لوگ نو مئی کو بھول جائیں ملٹری کوٹس میں ابھی تک ایک ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا اور ایف آئی آرے کٹی ہوئے ایک مہینہ تو کتنے دن ہو گئے نو نو مئی کو پر کتنے دن ہو گئے ایک مہینہ دس دن ہو گئے حالے تک کچھ بھی نہیں ہویا پھر اب ہم اس ہمارے پاس اس کا کوئی حال نہیں ہے سب جی سماعہ شور بیان کرنے کے ہمارے پاس اس کا کوئی حال نہیں ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کسی کیوں کر دے ہو تو پھر ہم نے یہ حصے میں یہی کہتے ہیں کہ جناب ایسی کی کریے پھر دس ہو میں تو دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں پھر پاکستان جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم جائیں کریں اور اپنے آئی ڈی گارڈ بھیجیں اور ممبرشپ لیں ہمارے سے شناتی گارڈ کی کافی بھیجیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے اور سارا کچھ آپ کو کھر کے دکھائیں گے یہی ہو سکتا ہے نا باقی اللہ ہی جانے قوم بشاہ ہے